بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جو طوفہ آپ کی خدمت میں بیش کروں گا وہ بھی ایک مجون کی صورت میں ہے اس کا نام ہے مجون لا زوال یعنی اس کے کھانے سے آپ پہ کبھی بڑاپا تاری نہیں ہوگا بڑاپا تو عمر کی طرف سے آتا ہی ہے جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے اس کو ہم بڑاپا کہتے ہیں لیکن آپ پہ تاری نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیشہ صحت مند رہیں گے جیسے ایک وہ پنجابی کی مثال بنی ہوئی کہ گوڑا اور مرد کبھی بڑے نہیں ہوتے انشاءاللہ اس دعائی کے استعمال سے بھی آپ ایسا ہی محسوس کریں گے کہ آپ ہمیشہ جوان ہیں دیکھیں جب مادہ منی آپ کے اندر صحت مند ہوگا تو آپ بہت ساری معاملات سے انشاءاللہ تعالی بحفاظت نکل جائیں گے بہت ساری بیماریوں کے اٹیک سے بچیں گے آپ کا جسم جو ہے وہ مضبوط ہوگا آپ کا جسم کا ہر حصہ یعنی بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک آپ انشاءاللہ صحت مند ہوں گے آپ پہ جلدی بڑاپے والی جو علامات ہوتی ہیں وہ تاری نہیں ہوں گے اور آپ ہمیشہ محسوس کریں گے کہ میں ابھی جوان ہوں لیکن اس ماجون کو یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بھی دعائی جو ہے وہ دو چار دن کھائیں اور اس کا ریزلٹ علاج کرنا شروع کر دیں یہ دیسی دعائی جو ہوتی ہے یہ مکمل ایک علاج ہوتا ہے یہ کنٹرول والی دعائی نہیں ہوتی کہ جیسے ہم ایلو پیتر کی گولی کھاتے ہیں وہ فوری اثر کرتا ہے ہماری دعائی جو ہے وہ ایک علاج کی صورت میں ہوتی ہے اس کو بندہ کچھ عرصہ استعمال کرے تو وہ انشاءاللہ اس بیماری سے نکل جاتا ہے اور دوبارہ وہ بیماری اللہ کے حکم سے اٹیک بھی نہیں کرتی اس لیے جب بھی آپ کچھ دعائی بنائیں اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ کچھ عرصہ یہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اس کے مکمل فوائد ہوں گے ورنہ جتنی آپ کھائیں گے اتنا اثر وہ کرے گی اس کے بعد یہ آپ کہیں گے کہ حکیم نے نسخہ غلط دیا ایسا نہیں ہے میں اپنے جگر کے ٹکڑے آپ کو پیش کر رہا ہوں وہی نسخے آپ کو دے رہا ہوں جو میں اپنے مطب پر استعمال کرتا ہوں الحمدللہ میرے پاس رش ہوتا ہے میں ٹائم نکال کے آپ کے لیے یہ ویڈیوز بناتا ہوں تاکہ لوگوں تک اپنے جو نسخے ہیں وہ پہنچا سکوں تاکہ میں اپنا علم جو اللہ نے مجھے عطا کیا اس کو تقسیم کر دوں یہ میں اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں آپ اس سے فیدہ اٹھائیں تب مجھے اور زیادہ فیدہ ہوگا آپ بنائیں استعمال کریں اس مجون کے جو فائد ہیں میں مختصر سے آپ کو بتاؤں جو بھی انسان نے جس قسم کی گلتیاں کی ہوئی ہیں اس میں مشتظر نہیں ہے زیادہ زنا وغیرہ یا کچھ بھی یہ دیکھیں سب کچھ گناہ کی صورت میں آتا ہے میں اس طرف نہیں جاتا یہ گناہ ہے گناہ ہے گناہ ہے اس سے بچے نہیں کوشش کریں لیکن جو بچہ اگر گلتی سے ان ساری معاملات میں اُلت گیا ہے اس نے زندگی اپنی برباد کا لی یہ میں اس کا ازالہ بتا رہا ہوں گناہ کی صورت تو یہی ہے کہ اللہ سے توبہ طائب کی جائے لیکن جسمانی طور پر یہ جو ہے یہ نسکے جو آپ کو فائدہ پنچائیں گے منی کا پتلا ہونا یا کم ہونا یا بالکل پیدا نہ ہونا اور کمزوری محسوس کرنا صورت انزال ذکاوت حص اور بیوی کی خواہش دل میں پیدا نہ ہونا یعنی بیوی پاس لیٹی ہو یہ آپ کا دل نہیں کہا رہا کہ اس کو بلائیں بھی اس کے اوپر ہاتھ بھی رکھیں یہ آپ کی خواہش کو انشاءاللہ تعالیٰ اوجا کر کرے گی آپ کے گھر میں انشاءاللہ خوشیاں لائے گی دیکھیں میاں بیوی آپس میں راضی ہوں گے آپس میں مطمن ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس گھر میں خوشیاں آئیں گی انشاءاللہ اس گھر میں رزق کی فراوانی ہوگی میاں بیوی کے جگڑے سے گھر سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں اور اس میں آج کل جو میں اپنے اردگرد دیکھ رہا ہوں اپنے مریضوں میں دیکھ رہا ہوں اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ایک مرد اپنی بیوی کی خواہشات پوری نہیں کر سکتا جس سے لڑائی جگڑے کا محول بنتا ہے یہ انشاءاللہ آپ استعمال کریں گے تو اس سے آپ نکل جائیں گے آپ کے گھر میں انشاءاللہ خوشیاں آئیں گی اور آپ اپنے آپ کو بہت بہتر محسوس کریں گے یہ نسکہ سکرین پہ آ جائے گا وہاں سے نوٹ کر لیں میں ویسے بھی بتا رہا ہوں یہ نوٹ کر لیں سالم مصری سو گرام موسلی سفید سو گرام ریگ مائی پچاس گرام یہ اس کو کہتے ہیں یہ سہرا کی مچھلی ہوتی ہے کینچ ہوئے پچاس گرام بیر بوٹی پچاس گرام تخم اٹنگن پچاس گرام زافران بیس گرام امبر دس گرام شہد آٹھ سو گرام آپ نے سب چیزیں باریک کر لینی ہے زافران اور امبر کو علیدہ علیدہ باریک کریں اور بعد میں اس کو کھر میں آپس میں ملا لیں دونوں چیزوں کو لیکن ان کو علیدہ رکھنا ہے یہ سال چیزیں باقی جو چیزیں ہیں ان کو باریک کر کے شہد میں ملائیں شہد کو گرام کرنے کی ضرورت نہیں ہے شہد میں ملا کے اس کو اچھی طرح مکس کریں جب سب اچھی طرح مکس ہو جائے تو پھر یہ دو چیزیں انبر اور زافران اس میں ملا کے آپ اس کو محفوظ رکھیں آپ کی مجون تیار ہے آپ اس میں سے آدھی چمہ صبح اور آدھی شام یہ بھی دودھ کے ساتھ آپ نے کھانی ہے دیکھیں یہ جو مجونیں ہوتی ہیں یہ ایک ٹانک ہوتا ہے یہ ضروری نہیں کہ وہ لوگ استعمال کریں جن کی ضرورت ہے یہ بندہ شوق سے بھی استعمال کرتا ہے میرے پاس ایسے بیشمار مریض آتے ہیں یہ سردیاں آ رہی ہیں وہ شروع میں آکے کوئی نہ کوئی ٹانک استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ کہتے ہیں سارے جسم کی اوور ہالنگ ہو جاتی اور سارے سال کے لیے ہم فٹ ہو جاتے ہیں ایسے اگر اگر کوئی بندہ اس کو شوق سے بھی استعمال کرے گا تو اس کے انشاءاللہ تعالی بیشمار فائدہ حاصل کرے گا اللہ آپ کو خوشیاں تعاف فرمائے اور خوشیاں تقسیم کرنے والا بنائے